ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی کیا کھانا بنانے کی خفیہ طرح کی موجود ہیں تو جواب ہاں میں ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک جگہ پر لے کر جا رہے ہیں لاہور میں اندرون شہر کا علاقہ ٹیکس آلی گیٹ اپنے لا جواب خوابوں کے لیے مشہور ہے یہاں کی مشہور ترین سوگاتوں میں سے ایک چکن تواپیس ہے جس کی نرم نرم بوٹیاں اور ٹڑکھارے دار مسالے ایسے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر بھی جائے تو نیت نہیں بھرے گی آئیے جانتے ہیں کہ اس چٹ پٹھی ڈش کا راست کیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دروازے کو ٹیکس آلی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے اس دروازے کو مغلواشہ جلال الدین اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا لاہور شہر کی حفاظت کے لیے اس کا قریب ایک ٹیکس آل بھی واقعی تھی جس میں سکے ڈھالے جاتے تھے اس لئے اس دروازے کا نام ٹیکس آلی دروازہ پڑ گیا ٹیکس آلی دروازے کے ساتھ بزار حسن کی وجہ سے ہندوستان بھر کے خوابوں اور مرغرن خانوں کی سوگاتیں یہاں کی پہچان بنیں اور اس جگہ کو کئی صدیوں سے دوام بخش رہے ہیں لاہور کے ٹیکس آلی گیٹ میں واقع بزار حسن کو کسی زمانے میں اروج حاصل تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس بزار کا حسن تو مانت پڑ گیا لیکن باقی رہ گیا تو یہاں کا مشہور زمانہ توا چکن بزار کو لگنے والی مرکزی شہرہ تو والڈ شٹی فورڈ سٹریٹ کے نام ہو گئی جنہیں روایتی تڑکہ دینے کے لیے یہاں قائم ہر دکان پر ہی توا چکن کو مرکزی ڈش بنایا گیا لیکن اصل چٹھارے دار ترکیب ان اونچی دکانوں کے پاس نہیں بلکہ پرانے محلے کے نوابی باورچیوں کے پاس ہی ہے اور قیمت میں کم صرف اٹھائی سو سے تین سو روپے میں ملنے والی اس چٹ پٹی ڈش کو کھانے یہاں گاڑی والوں سے لے کر سائیکل والے تک سب ہی کھنچے چلے آتے ہیں ہمیں کم سے کم کوئی چالیس سال ہوگے لوگوں کے خدمت کرتے ہوئے یہاں کا اندرون شہر کا ایک فیمیس سا توا چکن جس کو ہم بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے تیار کیا جاتا ہے یعنی پہلے اس کو بار بیکیو کیا جاتا ہے پھر توا پہ آتا ہے پھر اس میں اولا قسم کی رسپی یوز کی جاتی ہے جو ہمارے پورے پاکستان میں اللہ کی میرے بانی سے کوئی نہیں یوز کر رہا توا پر بنتے کھانے کی خوشبو پورے ماحول میں سرائیت کیا رہتی ہے اسے کھانے سے پہلے اگر کوئی پکتا ہوا دیکھ لے تو سوچ میں پڑ سکتا ہے کہ اتنی مرچے کو کیسے کھا سکتا ہے اگر کوئی حمد کر کے اسے کھا بھی لے تو کہیں اس کا پیٹ تو خراب نہیں ہو جائے گا لیکن اسے بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کا حازمہ خراب نہیں ہونے دیتا یہ سپیشل مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے مکس مسالہ جات ہوتے ہیں اس میں مثلاً کالی میرچے، صفید میرچے باقی مسالہ جات جو ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں اس میں یہ دیئی کے اندر ہم مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد بار بیوکیو کرتے ہیں بار بیوکیو کرنے کے بعد طوے پہ ہم لے آتے ہیں یہاں پہ لیمانا ہری مرچے اس کے ساتھ اور گی کے ساتھ روست کرتے ہیں توا چیکن کو تین مرحلوں میں پکایا جاتا ہے پہلے مرحلے میں گوشت کو گلائے جاتا ہے دوسرے میں اسے بار بیوکیو کیا جاتا ہے اور آخری مرحلے پر اسے طوے پر پکایا جاتا ہے چیکن پیس کو بڑے سے طوے پر پھیلانے کے بعد چورے کی آنچ تیز کی جاتی ہے پھر اس میں گھیلالا جاتا ہے ساتھ ہی باورچی ہری مرچیں اور لیمون کے آدھے کٹے ہوئے ٹکڑے ڈال دیتا ہے تھوڑی دیر میں تمام مسالوں سے بنا ہوا ایک آمیزہ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے یہ آمیزہ خاص مسالوں کو دہی میں مکس کر کے تیار کیا جاتا ہے چند منٹوں تک تیز آنچ پر پکانے کے بعد اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے رنگ بدلتا ہے تو پکانے والا ایک بار پھر اسے ہری مرچوں کا تڑکا دیتا ہے اس دوران اسے طوے پر بار بار پلٹتے رہنا بھی ترقیب کا خاص حصہ ہے اور لیجئے پندرہ سے بیس منٹ میں گرما گرم تواجکن آپ کی ٹیبل پر حاضر ہے اور اسے طوے پر ہی بنی چپاتی کے ساتھ کھانے کا بھی اپنا ہی مزا ہے موں میں پانی آ گیا نا یہی تو ہے تواجکن کی خاصیت یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا